السلام علیکم کیسی میری یوٹیو فیملیو امید کرتی ہے سب ٹیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لوگ ڈان کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہو گیا سب کچھ بند سب بیٹھ گئے گھر میں جیسے میں بھی بیٹھ گئی گھر میں کوئی کام کازنی کوئی کچھ نہیں تو ہوا گیا گیا پڑ گئی آدھر نیٹ فلکس پر موویز دیکھنے کی اور نیٹ فلکس پر موویز دیکھنے کی رات کو کیونکہ دن میں بچے تنگ کرتے ہیں کوئی کچھ سکون سے دیکھنے نہیں دیتے رات کو پوری پوری رات بیٹھ کے لیٹ کے اندھیرے میں موبائل پر دیکھا نیٹ فلکس پر موویز آپ روک بھی دیکھتے ہو گے تو اس سے کیا ہوا دو ہفتے بعد فیل کیا کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے یہ جگہ بلیک ہو گئی یہاں پہ کالا کالا ہو گیا کالا کالا مطلب کے فیل ایسے ہوا کہ مجھے کنسیلر نہیں لگانا پڑتا پھر مجھے کنسیلر کی ضرورت پڑنے لگی تو پھر مجھے پتا چلا کہ ڈارک سرکلز تن گیا سو ڈارک سرکلز کو کس طرح سے نیموف کیا کس طرح سے میں نے ان کو کم کیا میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو میں بہت ایفیکٹیو ریمیڈیز ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا سو میں نے آپ کو رنگ لائٹ کے بغیر بھی دکھا دیا نو ڈارک سرکل 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 ٹھیک ہے یہ ریمیڈیز آپ ٹرائے کیجئے گا اور مست آپ کو ریزلٹ شو ہوگا اور یہ ایفیکٹیو ہے اور بہت شوڑ کر دیں اس طریقے سے آپ نے پہلے ایک خالی بول لیا ٹھیک ہے اس میں یہ میں اٹ کر رہی ہوں کھیرے کا پانی ہے کھیرے کو آپ بلینڈ کر لو یا کھیرے کو قدو کش کر لو اس کو دب نہیں چوڑو تو پھر اس طریقے سے پانی نکل آئے گا یہ کھیرے کا پانی میں اس میں اٹ کروں گی یہ کھیرے کا پانی میں اٹ کروں گی آپ اپنے حساب سے اٹ کر لیں کہ آپ نے کتنا جو ہے وہ بنا کے پانی میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کھیرے کا پانی اٹ کرنے کے بعد باریک باریک کھیرے کے سلائسز کاٹنے اس طریقے سے بلکل باریک اور یہاں سے اپنی آئی شیپ بنانی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے یہ اس طرح ہے بلکل باریک باریک ہوں گے تو آپ کی آئی ایڈیا جو ہوتا ہے اس پر برکل فیڈ پیٹھیں گے یہ میں نے کسی کسی کی کٹنگ کیا اور کچھ کی کٹنگ نہیں کیا یہ آپ نے اس طریقے سے ڈپ کر دیئے اور اب اس کے بیچ میں میں اٹ کروں گی ہلڈی پاؤڈر ٹھیک ہے تھوڑا سا تقریباً دو چھٹکی ہے ہلڈی پاؤڈر ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ نے بنا کے فریج میں رکھنا ہے یہ ریمیڈیز دیکھ کے آپ لوگ کو لگے گا کہ یہ سپو مہنی وقتا لیکن یہ وقتا جو ہے یہ آپ نے بس ایک دن کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک ہفتہ سکون ہو جائے گا اس طریقے سے ان کو آپ نے ڈپ کر کے فریج میں رکھنا ہے اور اس کے بعد تھنڈے تھنڈے دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ یہ باریک سلائسز نکال کے تو اپنے آئی ایڈیا پر رکھیں اور اس کے بعد پانچ منٹ بعد اس کو ریموف کر لیں کھیرہ جو تھا وہ چھوٹا تھا اس لیے اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس ہوئے اگر بڑا کھیرہ ہوگا اس کے بڑے بڑے سلائسز ہوں گے اور پھر اس کو آپ جب اس طریقے سے بیچ میں سے کٹ کریں گے تو پورا آپ کا انڈر آئی ایڈیا جوتا ہے وہ کور ہو جائے گا ایک وہ طریقہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے کھیرہ پیچ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ڈپ کر کے اس کو آئی پر لگاتے رہیں سیکنڈ ہے آئیس کیوبز بنا کے رکھ لیں آئیس کیوبز بنانے کے لیے جو ہے پوٹیٹو جوز لیں اس طریقے سے میں نے پوٹیٹو کو قددو کش کیا اور قددو کش کر کے اس کا پانی نکال لی ٹھیک ہے پوٹیٹو جوز لیا اس کو قددو کش کیا تو اور اس کے بعد اس کو نے چوڑ کے اس کا پانی نکال لیا اس کے بعد میں میں ایڈ کر لی ہوں engineering juice processor juice や fingerprints practice DevOps juice اوitch اب آپ چاہیں تو آپ یہاں پر tomato juice بھی اس میں ایڈ کرسکتے ہو ایس کیوب ، لایمن ایس کیا لیکن ایس کیا لیکن ایس کیوپ لیس تیس پون ایلووو کیا ایلووویرہ جن کے پاس فریش آلو ویرا جیل بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد اس میں ایٹ کر رہی ہوں میں روز وارٹر آپ نے یہ ساری چیزیں ایکول رکھنی ہے لیمن جوس ہے وہ تھوڑا سا کم یوز ہوگا اور اگر لیمن آپ کو نہیں سوٹ کرتا تو اس کو اسکپ کر دیں اور اس کے بعد اس لیکوٹ کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس لیکوٹ کو مکس کر لیں گے اچھی طرح اور مکس کرنے کے بعد اس کی وہ بنا لینی ہے کیا کہتے ہیں اس کو آئس کیوبز اس طریقے سے آئس کیوبز بن گئی ٹھیک ہے مطلب ایک ہفتے کے لیے آپ بنا کر رکھیں زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے فریش چیز زیادہ ٹھیک ہوتی ہے تو آپ پانچ چھ دن کا کام کر لیں یہ بنی ہے میری نائن ڈیز کی مطلب نائن ڈیز تو خیل نہیں تین چار دن دن میں دو آئس کیوبز یوز ہو جائیں گی سو یہ کیسے یوز کرنی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گی جب یہ فریز ہو جائیں اس کے علاوہ جی یہ بہت ایفیکٹیو ریمیٹی ہے یہاں پہ میں نے کوکیمبر پیسٹ لیا ہے جب کوکیمبر کو قدو کش کیا اس کا پانی نکلا نکلا نا تھک سا یہ وہ ہے ٹھیک ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں پوٹیٹو جوس پوٹیٹو کو بھی قدو کش کیا تھا اور اس کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ ایٹ کر رہی ہوں دونوں کو مکس کر لیں اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے پودینے کا پانی پودینے کا پانی ایٹ کریں یہ گھر کا پودینہ میں نے کوٹا تھا اتنی پیاری خوشبو ہے اس کی کیا کہنے ٹھیک ہے آپ پودینے کا پانی بھی ایٹ کر دیا اس کے بعد اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں میں ایٹ کروں گی تھوڑی سی جسٹ ون پینچ ہلڈی اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں اگر آپ کی زیادہ دارک سرکل جائیں گے اور یہ سب کچھ ایڈ کر کے اس میں آپ ٹومیٹو جیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ دارک سرکل جائیں گے اور یہ سب کچھ ایڈ کر کے یہ لیکن میں آگیا اس کو آپ نہ کسی بھی بشک اس ٹائپ کے خیر یہ تو چھوٹا ہے لیکن کوئی بھی شیشے کا پلاسٹک کا بٹل ہو جا رہا ہو اس میں آپ یہ لیکوڈ ڈالو اور لیکوڈ ڈال کے آپ اس میں کارٹن بالز ایڈ کر دو ٹھیک ہے اور پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پھرچ میں رکھ دینا ہے تھنڈا تھنڈا کور کر کے اور پھر یہ تھنڈا تھنڈا آپ نے اپنی آئی ایڈیا پر یوز کرنا ہے دو منٹ مساج کرو اور اس کے بعد ریموف کر دو اس کے علاوہ کارٹن بالز کا ایک یہ بھی تھا اس کے علاوہ کارٹن بالز کو ڈپ کیا اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے فریج میں رکھ لیں تین چار دن آپ کے آرام سے نکل جاتے ہیں یہ کارٹن بالز آپ نے آپ نے اپنی آئی ایڈیا پر لگانی ہے اور جب آپ نے اپنی آئی ایڈیا پر لگانی ہے تو تب بھی آپ اس طریقے سے اپنی آئی لٹ پر رکھ لیں یہاں پر میں پناہ رہی ہوں سیرم ٹھیک ہے آئی سیرم پناہنا ہے اس کے لیے 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہاں پہ پودینے کا پانی ٹھیک ہے مینٹ پانی ہے اس کو مینٹ کو کوٹ کے اس کے بعد یہاں پہ میں 1 ٹیبل سپون ہی ایڈ کر رہی ہوں پوٹیٹو 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون آلو کا پانی ڈالیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں 1 ٹیبل سپون ہی میں ایڈ کروں گی بادام کا اوئل یہ مرحبہ کا یوز کر رہی ہوں آپ کو یہ بھی یوز کر لیں 1 ٹیبل سپون بادام روگن جو تبو ڈالیں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اس کے علاوہ آپ آئی سیرم بنانے کے لئے اولیو آئل بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اولیو آئل بھی یوز کیا جا سکتا ہے اولیو آئل پلس ہنی یوز کر لیں اس کے بعد میں نے یہ ایک ڈپی لی ہوئی ہے اس میں میں یہ سیرم ڈال دیتی ہوں یا اگر آپ چاہیں تو آپ ایسی بوٹن لے کر اس میں بھی سیرم ڈال سکتے ہیں میں نے یہ سیرم ڈال دیا ہے اس طرح سے اس طرح سے مکس کریں اس کو اس طرح سے مساج کرنے ٹھیک ہے اس میں اولمنٹ آئل ہے آپ چاہیں تو اولیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہ بلکل ایبزورب ہو جائے گا سو یہ آپ کا آئی سیرم ہو گیا آئی سیرم ہو ٹھیک ہے یا آئیس کیوبز ہوں یا کورٹن بولز ہوں یا یہ والا یہ کٹے ہوئے کھیڑے جو رکھے تھے ان سب کو آپ نے ایک دن بنا کے رکھ دینا ہے اور چار پانچ دن آپ کے آرام سے نکل جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ والی کورٹن بولز بھی ہیں مجھے کورٹن بولز والا پارٹ جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ ریمیڈیز آپ یوز کرتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی جو ہے وہ ڈارک سرکلز بچیں گے ایمپوسیبل ہے کہ آپ کے ڈارک سرکلز بچیں ہیں ٹھیک ہے یہ سب ہوں انگریڈینٹس ہیں اور ان میں جو ہے یہ وائٹیمن سی جو ہے یہ آپ کی کھیرہ جو ہے اس میں وائٹیمن سی ہوتا ہے بریچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں روز ہورٹر بھی میں نے ایٹ کیا ہے وہ پفینس کو آپ کے دور کرے گا ایلو ویرا یوز کی ہے آپ کے آئی ایریا کو جو ہے وہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے ٹھیک ہے جو سوائلنگ ہو جاتی ہے اس ایڈیٹیشن ہوتی ہے اس سے بھی دور رکھے گا اس کے علاوہ ڈارک سرکلز کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نیم پوری لینی ہے ٹینشن سے کوسوں میلوں دور رہنا ہے اور پانی ڈھیڑ سارا پینے اگر آپ سے پانی نہیں پیا جاتا میری طرح تو پھر آپ نے جو سس پینے ہیں جو سس میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے پینا ہے اور ابھی پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے روز ایک دن رکھ لیں ایک دن آپ نے کھیرے کا جو سس پینے کھیرا لیا اس میں پانی ڈالا اس کو بلینڈ کیا اور اس کو چھان کے پی لیا ٹھیک ہے اس میں ہنی ایٹ کر لیں اسی طریقے سے آپ نے ایک دن ٹوماٹر لیا اس کو پانی ڈال کے بلینڈ کر لیا چھان کے پی لیا ایک دن آپ نے پوپ سب لینا ہے پانی ڈال کے بلینڈ کرنا ہے اور چھان کے پی لینا اس طرح کے جو سس پیے ہوں تو یہ آپ کا پانی آپ نے ایک دن میں آٹھ لیٹر پانی پینا ہے یا 4 لیٹر پانی پینا ہے اتنا پانی نہیں پیا جاتا تو پانی کا مطب پہلی 4 لیٹر پانی پینے سے بہتا ہے کہ آپ پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا اور آپ کے اور منرلز فولک ایسیڈ، آئرین، کلشیم، پوٹیشیم سب کو پورا کرے گا سو چیزیں لگانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ چیز آپ کے پیٹ بچائے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دس ہوگی کرنا ہے؟ جی آپ نے لائک کرنا ہے، فرنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا موسیقی